اسلام علیکم اور مرحبا بھولوگ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جناب آج کے ولوگ میں ہم بنا رہے ہیں باربیکیو یہ ہے ایوننگ کا ٹائم تقریباً سکس او کلوک ہوئے ہیں اور ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں باربیکیو کی تو ہم ماشاءاللہ ساری فیملی تھے اکٹھے اور ہم نے دینر کرنا تھا تو سوچا کہ کچھ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور کیونکہ سمر ہالیڈیز بھی تھی تو اس لئے ہم نے سب گیدرنگ کی اور ہم نے باربیکیو ریڈی کیا تو یہاں پر ہم نے سٹار کیا تھا باربیکیو کو جلانا یعنی کہ اس کو آن کرنا تو ہم نے اس میں ڈالے تھے چار کوہل یعنی کہ کوئیلے اور اس کے اوپر ہم نے گرن ڈالی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان والا پنکھا ہے یہ یہ بیسیکلی ہم پاکستان سے لے کے آئے تھے گرمیوں میں یوز کرنے کے لئے کیونکہ یہ کافی پرانا بھی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو باربیکیو آن کرنے کے لئے ہم نے اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ ہے بلکل دیسی طریقہ باربیکیو جلانے کا تو جو ہمارے پاس تھے چیزیں وہ ہی ہم نے جو بھی ہاتھ میں ہیں وہ ہی ہم نے یوز کی ہیں تو یہاں پر ہم کہا رہے ہیں باربیکیو آن اور آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی ہم نے مزے مزے کی کون کونسی چیزیں بنائیں مارشاللہ بہت مزے کا بنا تھا اور یہ ہے میں آپ کو دکھا رہوں چار کو حل اور یہ ہم نے تقریباً آن کر لیا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیت کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی ہم ایک دوسرا بھی جو ہوم میڈ ہے وہ بھی ہم باربیکیو آن کریں گے یہ جو باربیکیو ہے یہ میں آپ کو آئیڈیا تھوڑا سا دکھا دوں یہ ہم نے اسی طرح لیا تھا یہ بلکل بھی ہوم میڈ نہیں ہے یہ ہم نے سٹور سے لیا تھا بنا بنایا آئی مین کی ریڈی میٹ اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ چیزیں باقی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ لائٹر اور جیسے کہ چمچ باقی ہے یہ جو نیک ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہوم میڈ ابھی ہم اس کو آن کریں گے یہ ہم نے جو گریل ہے اس کو گرم کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو صاف کر رہے ہیں یعنی کہ جب گریل گرم ہوتی ہے تو آپ اس کو صاف کیا کریں تاکہ جو ایکسٹرا اس میں جو کوئی دست ہوتی ہے یا جو پہلے باربیکیو کی جو تھوڑی سی ہوتی ہے کوئی گند وغیرہ وہ اتر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے اس کو پہلے گرم کیا ٹھیک ہے جو گریل ہے اور ایک برش کی مدد سے ہم نے اس کو پھر صاف کر لیا تو ابھی اچھی طرح سے ماشاءاللہ گرم ہو رہے ہیں باربیکیو کوئی لے دیں دیکھیں جو جل رہے ہیں اچھی طرح سے گرم ہو چکے ہیں تو ابھی بس ہم سمان لے کر آتے ہیں اور اس پہ ہم بنائیں گے تو جو باربیکیو ہے وہ سردیوں میں بھی اچھا لگتا ہے گرمیوں میں بھی اچھا لگتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب کھانا چاہتے ہیں آپ کو کس موسم میں کس طرح کی ورائیٹی پسند ہے بنانے کی ہم نے یہ جو تھا یہ گرمیوں میں بنائے تھا اور ماشاءاللہ سے بہت مزایا ہے بہت ہم نے انجائی کیا اور کیونکہ چیزیں ماشاءاللہ زیادہ تھیں اور ٹائم تھوڑا تھا تو اس لئے ہم نے پھر یہ دوسرا بھی جلا لیا تو ہم نے رکھے تھی کچھ ہمیں پاس تھی اخبار یعنی کہ تھوڑی سی نیوز پیپر تھے وہ ہم نے رکھے اور نیچے تھوڑی سی کوئلے ہم نے رکھے تو اس پہ ہم ابھی جانا فائل لگائیں گے اور یہ بھی پھر آن ہو جائے گا تاکہ دونوں سائیڈوں پر سمان جو ہے وہ ریڈی ہو سکے ٹھیک ہے یہ جو ہوم میٹ گریل ہے اس پہ ہم نے تھوڑے سی وود ڈالا تھا اور ٹکڑے ہمیں باز پڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک گرم گرم چار کوہل ڈالا تھا یعنی کہ کوئیلا اسے جو فائر ہے وہ جلدی آن ہو جائے گی اور ابھی آپ دیکھیں گے دیسی ہینڈ میٹ جو ہے آپ گھر میں کسی بھی کونے میں یہ باربیکیو کی گریل ٹری کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ دکھا دیا ہے تو آپ بھی میک شور کہ کیرفولی جو آپ نے گھر میں یہ بنانے کر آپ کے پاس بڑا باربیکیو نہیں ہے یہ ہے زی کیمہ جس کے ساتھ ابھی ہم کباب بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو نیچے ہیں یہ چکن ہے یہ سٹیک ہے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں اور یہ بھی ہم ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ گریل پر ڈالتے جائیں گے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلال سوسیچیز ہیں کچھ جو ہے وہ حالی سمپل ہیں اور کچھ جو ہے وہ چیزی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے دو گریل جو ہے وہ آن کرنی ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے ہم ابھی اپنا گریل کرنا شروع کر دیں گے چکن اور کبابی بنانے شروع کر دیں گے سوسیچیز جو ہے وہ ہم نے اور رڈی رکھ لئے تھے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں تھیں جو آدھے لوگ ہیں وہ گریل کر رہے تھے بارویکیو بنا رہے تھے اور جو آدھے لوگ ہیں وہ ٹیبل ورہ کی ڈیکوریشن کر رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی تو یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا تھا نہ ہی زیادہ سپائیسی تھا نہ ہی زیادہ سادہ تھا بلکل پیفیکٹلی میرینیٹ ہوا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا ہے طریقہ آج کہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بارویکیو اگر آپ کے پاس نہیں ہے ریڈی میٹ جو ہیں یہ جو سوسیجز ہیں یہ بہت مزیگ ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں آدھی اور آدھی جو ہیں یہ نارمل ہوتی ہیں سادھی یہ اپنی بسند کی ہیں جو سوسیجز ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک بیف والی اور ایک چکن والی ہم یہ چکن والی لے کر آئے تھے آگے ہم جاگے ویڈیو میں تھوڑی سی بیف والی بھی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ٹیبل سارا جو ماشاءاللہ کتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا تھا سب لیٹیں سب ڈیکوریشن سب لائٹ سب جو سوس وغیرہ تھے وہ ہم نے سب رکھے اور کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو مچھر آنے کا ڈار تھا اندر تو ہم نے اس لئے جو ہے نا سارے اس کے جو جو انٹریڈ ہو رہے ہیں وہ ہم نے سب بند کر دیئے تھے اور کیونکہ ہمیں لائٹ بھی چاہیے تھی تو ساتھ ساتھ میں ہو رہا تھا ریڈی بارویکیو اور یہاں پر دیکھیں چکن جو ہے وہ گریل ہو رہے ہیں بہت ہی مزے کا تیسٹی ماؤٹ فیترنگ چکن ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے نا وہ کوئلے وغیرہ بھی چیک کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں کہ تاکہ زیادہ نہ ہو جائیں اور یہاں پر یہ سوسیجز جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں میں جو ہنا پیسنلی اتنی بڑی فین نہیں ہوں سوسیجز کی لیکن آپ یقین کریں کہ یہ اتنے مزے کی تھے اور اتنے سافٹ اور اتنے چیزی تھے کہ ان کا تیسٹ اتنا اچھا تھا کہ آپ کا بار بار کھانے کو دن جا رہا تھا تو یہ آسانی سے بیچر سے مل جاتے ہیں سوسیجز جو ہیں وہ دو قسم کی ملتے ہیں ایک یہ والے جو چکن والے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے وائٹ ہوتے ہیں یہ اور دوسرے جو ہیں وہ آگے میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ریڈ ہوتے ہیں وہ بیف والے ہوتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے پسند ہے دونوں ہی مزے کی ہوتے ہیں دونوں کا تیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سا ڈیفرنڈ ہوتا ہے یہ تھوڑے سے لائٹ ہوتے ہیں چیزی ہوتے ہیں چکن والے اور جو بیف والے ہیں وہ تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں ان میں تھوڑے سے سپائسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دونوں ہی مزے کی ہوں گے تو چلیں آئیں ویڈیو میں آگے نیکس دیکھتے ہیں کیا ہونے والے ہیں موسیقی تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹری ایک جو ہے وہ تو ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا جو سوسیجیز ہیں بیف والے وہ ابھی ہم رکھ رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ بھی جلدی ہی ریڈی ہو جائیں گے اور ہم نے ابھی کھانا تھوڑی دن میں سٹارٹ کر لینا انشاءاللہ تو میں ابھی آپ کو ٹیبر کی طرف لے کر چلتی ہوں تو چلیں آئیں میرے ساتھ تو جناب یہ ہے سیلڈ ایک تو جو نارمل سیلڈ ہے اور ایک جو نا وہ پاستہ والا سیلڈ ہے ٹھیک ہے دو قسم کی سیلڈ ہم نے ریڈی کیے تھے تو جناب یہاں پر کھانا کھل چکا ہے جیسے شادیوں میں کھلتا ہے اسی طرح بلکل سین تھا کچھ تو بسم اللہ الرحمن میں پڑھ کے ہم لوگ سب سیٹ ہو گئے ہم لوگ بیٹھے کھانا سٹارٹ کیا کافی زیادہ ہم سب کو بوکھ لگی ہوئی تھی اور ہم نے یہاں پر سب کچھ رکھا تھا ڈرنکس تھی فرنچ باغیت تھی سوسیجز تھے سوسیز تھے اس کے بعد چکن کے سٹیکس تھے اس کے بعد سیلڈ تھے دو قسم کے اور ساتھ میں کباب بھی تھے تو الحمدلہ کافی زیادہ چیزیں تھی اور چٹنی بھی ہم نے ہاں گھر میں بنائی تھی بہت ہی مزے گی میں جو سب سے مین تھا تھا آئیٹم وہ بولنے لگی تھی چٹنی ہم نے بنائی تھی بہت ہی مزے گی آپ کو پتہ ہیں باربر کیوں جو ہے وہ چٹنی کے بغیر بلکل اچھا نہیں لگتا تو کیونکہ ہر کوئی اپنی پسند کا جو سوسیز بغیر لیتے ہیں کسی کو یہ کسی کو وہ پسند ہے لیکن چٹنی جو ہنا ہے وہ آئیٹم کے مین چیز ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا یہ جو ولوگ ہے وہ پسند آیا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ٹھیک ہے آج ایک چھوٹا سا میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرنڈ کے ساتھ اچھا اچھا ٹائم گزاریں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے دیکھیں ابھی کوویڈ بھی تھا اور ہر کسی کی لائف بھی کافی بیزی ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو جب بھی آپ کیادرینگ کریں تو الحمدلہ کہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ موقع ملیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ اچھا اچھا اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم گزاریں اچھی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تافن کریں اور جیسے بھی ہو سکے سٹار بلکہ سیون سٹار ہوتل جیسا کھانا ریڈی کر کے اچھا اپنی صاف رین کے ساتھ ایک اچھے دل کے ساتھ آپ اچھا ٹائم سپین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں جب ہم کباب جو ہیں وہ ریڈی کر رہے تھے ان کو ہم ٹرن کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ کھانا ہم نے اور ریڈی جو نا وہ سٹارٹ کر لیا تھا یہاں پر ہو چکی تھے تقریبا نائن نوکرک رات کے تو کافی آپ دیکھیں جیسی کہ اندھیرہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ یہاں پر آ رہے تھے یہ آہستہ آہستہ پک رہے تھے بہت ہی مزے کے تھے اگر آپ کو ریسی بھی چاہیے تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں اس میں ہم نے کچھ مسائلے ڈالے تھے نمک مرچ اور کباب کا مسائلہ اس کے بعد گرم مسائلہ اس کے بعد داچنی کا پاودر اور جو ہے ایک ایدت انڈا اس کو اچھا ہم نے مکس کیا تو ایسا فریش دھنیا ڈالا تھا اور بس جی کیمے کے لیے کباب کے لیے جو نہ وہ کیمہ ریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے ہاتھ کے ساتھ ہی بنائیں اگر آپ چاہیں تو چپل کباب بھی بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس سن لمبے کباب بھی بنا سکتے ہیں شیپ جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کی دے لیں جو آپ کو بسند ہے تو ہم نے اس طرح سے بنائے تھے اور ماشاءاللہ اور ریڈی پہلے بھی کافی چیزیں تھی تو اس لیے ہم نے یہ تھوڑے سے ہی بنائے تھے لیکن کافی ماشاءاللہ چیزیں جو نہ وہ بچ گئی تھی تو ہم نے اپنے جو گیسٹ آئے تھے ان کو بھی ساتھ دیں اور کچھ ہم نے صبح کے ٹائم بھی کھائیں جی تو ولوگ کو اینڈ کرنے سے بیان لیکن چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چھوٹے سا کومنٹ بھی کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اور مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا میرے دیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ